اسمعوا صوت السماء جاء المسیح جاء المسیح تو اس نے کہا کہ میں کہوں گا اے میرے آقا میرے استاد نہ پکڑ لینا اب یہ جب اندر داخل ہوا تو جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس کوٹڑی میں اس کی چھت پھٹی چار فرشتے نازل ہوئے حضرت مسیح کو لے کر وہ چلے گئے اور اس شخص کی شکل جو ہے وہ بدل دی گئی حضرت مسیح والی اب یہ گھبرا کر باہر نکلا تو دوسرے ہوارین جو تھے انہوں نے کہا اے ہمارے استاد اور ادھر سے وہ سپاہی جو ہیں داخل ہو گئے انہوں نے اسی کو قابو کیا سولی وہ چڑھایا اصل میں حضرت مسیح نہیں لیکن یہ ساری تفاصیل جو ہیں کہ قرآن میں بھی نہیں ہے حدیث میں بھی نہیں ہے لیکن یہ ساری تفاصیل جو ہیں کہ قرآن میں بھی نہیں ہے حدیث میں بھی نہیں ہے جب حدیث میں نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے تو ہمارے مفسرین کے پاس بھی نہیں ہو سکتی تھی we will now hear some words from حضرت مرزہ تاہر احمد may allah have mercy on him on the falsehood of this theory یاد رکھنا قادر تو ہے مگر بے حکمت بات نہیں کرتا تو یہ جو منصوب کر رہے ہیں خدا طرح کی طرف حرکت یہ حکمت سے آ رہی ہے یہ پہلو بھی جماعت کے حق میں ایک بڑی بھاری دلیل ہے کہ خالی عزیزن یا قدیرن نہیں فرمایا بلکہ حکیمن فرما دیا ہے اور جو یہ منصوب کرتے ہیں کہانی حضرت مسیح کی طرف اور واقعہ حسنی کی طرف وہ کلیتاً حکمت سے خالی ہے ان کا سیناریو جس کو مریضی میں کہتے ہیں تناظر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت مزی کو صلیب پر چڑھنے ہی سے بچا لیا اب چڑھنے سے بچا لیا کس طرح بچایا وہ کہتے ہیں ایک یہودی کو مسیح کی شکل دیگی نعوذ باللہ میں جالے اور ایسا مکمل مسیح بنا دیا گیا اس کا اس کو آپ بھی نہیں پتا سکے کہ میں مسیح نہیں ہوں اور شکل بھی اور روح بھی اس کی بالکل مسیح کی ہو گئی چنانچہ فرشتے اترے انہوں نے اسمان پر چھت کھو دی مگورچہ بنایا ہے یعنی ایک کھلا سراخ کیا اس کو امولی مگورچہ کہتے ہیں مگورچہ بنایا اس میں سے نیچے اتارا اس جھوٹے مسیح کو نعوذ بھی لمن دالے اس کو اتارا اصلی مسیح کو اٹھایا اور اوپر چڑے ان کو ازر ایک منٹھانا ہم چھت بند کر لیں پھر انہوں نے اس کے مرمت کی مکمل یہاں تک کہ کسی کو کوئی شبہ نہیں پڑا رہا کہ یہاں سراخ ہوا کرتا تھا مکمل اسی طرح چھت پھر مسیح کو لیا اوپر اوڑ گئے کہاں جا کے چھوڑا چوتھے اسمان پر اللہ کے بچانے کی ترقی یہ حکمت جو ہے یہ مورگی کو تو زیب دیتی ہے خدا کو تو بالکل زیب نہیں دیتی ہے اس لئے یہ حکمت سے آرہی ہے ساری سکیم ہی حکمت سے آرہی ہے حد سے زیادہ جاہلانہ سکیم بنتی ہے اگر اس کو ظاہری طور پر مانا جائے ایک تو نبی کو اتنا زید کر دینا کہ اس کی شکل کا ایک بدبخت کافر بنا دینا اور اس کے ماں کو زلیل کر دینا اس کے ماننے والوں کو زلیل کر دینا کہ اس کافر کی لاش سے لپٹ لپٹ کے روئیں اور اس کو بوسے دیں اور اس کو احترام سے اٹھا کر لے کے جائیں یہ مزاک یہود سے کر رہا تھا اللہ تعالیٰ یہ اپنے پیاروں سے مزاک کر رہا تھا اتنا جاہلانہ تصور ہے کہ تصور کو جوتیاں ماننے کو دیر چاہتا ہے ایسا ذریع تصور بڑے مزے سے کہتے ہیں نعوذ باللہ مجال قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے اور پھر آگے کیا ہوا کون جیتا یہود جیتے کہ اللہ جیتا اس ترکیب کے بعد یہود کو کیا دکھائی دیا یہود کو یہ دکھائی دیا کہ ایک ایسا شخص ہے جس سے صلیب پر چڑھا جا رہا ہے بین ہی مسیح ہے اور انکار بھی نہیں کر رہا چڑھنے سے پہلے یہ نہیں کہتا کہ لانت ڈالو مسیح وغیر میں کہاں سے مسیح ہو گیا میں تو تمہارا بھی بھائی بند ہوں میں یہ چھوڑو بلکل نہیں بڑی جرد سے جاتا ہے انبیاء کی عظمت کے ساتھ صلیب پر چڑھ جاتا ہے اور یہ مزاک کس سے ہوا غلط کون ثابت ہوا یہودی کے اللہ کیونکہ جس بائبل کی آیت کی طرف حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعوے دار ہو اور صلیب پر لٹکا ہوا مر جائے تو سمجھنا کہ وہ جھوٹا ہے تو یہودیوں نے کیا دیکھا ان کے کہانی کے مطابق یہودیوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو دعوے دار تھا وہ آخر وقت تک اپنے دعوے پر قائم رہا اور صلیب پر لٹکا اور صلیب پر اس نے جان دے دی تو وہ یہودیوں کی نصر جس نے یہ دیکھا ان پر اللہ کی کیا حجت ہوئی وہ جب مر جائیں گے اور خیامت کی دن پیش ہوں گے تو اللہ سے کیا ان کی گفتو شنید ہوگی اللہ ان کو کہا جاؤ جہنم میں تو نے میرے مسیح کا انکار کر دیا تھا اللہ اللہ کو رو یہ کیا بات ہو رہی ہے کس مسیح کا ہم نے انکار کیا تھا اللہ کہا کہ وہ جو یاد نہیں تو میرے رہا بلکل صلیب پر لٹکایا تھا اس کو وہ مسیحت کا دعوے کیا کرتا تھا تو وہ تو بائبل یہ کہتی تھی کہ صلیب پر لٹکا ہوا جو شخص مر جائے وہ جھوٹا ہوتا ہے اس بات کی تو سزا دے رہا ہے کہ ہم نے تیرے فرمان کی اطاعت کی تیرے بات کو سچا مان لیا یہ کونسا انصاف ہے حالانکہ بڑے تم بے وکوف وہ تو ہم نے تبدیل کر دیا تھا ایسی شکر بدلائی تھی کہ تبھے ہوا تک نہیں لگنے دی تو اس سے یودی کیا کہہ گیا بچارے کہ وہاں بھی سبحان اللہ تیرے بھی خدای کی حد دو گئی ہے تبدیل کیا اشارت تر ہمیں نہیں پتا رکھنے دیا اور اب پکڑ رہا ہے کہ جاؤ جہنم کوئی تک ہے اس میں اشارت تن کے لائے تنویس میں کوئی تک نظر نہیں آتی اور اپنی طرح سے اللہ تعالی نے کمال کر دیا پھر بچانا مقصد تھا نا بچانا تھا تو تھوڑا سو اوروجہ کر دیتا ان کی پہنچ سے تو باہر تھے ان کو دکھاتا تو صحیح جن کو ضلیل کرنا تھا جن کو شکست دینی تھی جن پر ثابت کرنا تھا کہ تم جھوٹے ہو ان کو دکھاتا وہ چڑھتا اوپر جس طرح وہ غبارہ چڑھ جاتا ہے اور دکھاتا یہ کہہ مسیح دیکھو اور کوئی ان کی پیش نہ جاتی پھر وہ مان جاتے تو آرام سے اتار لیتا دوبارہ ان کو لیکن چھپا کے ایسے دھوکے سے چڑھایا ہے کہ ہوا تک لگنے نہیں دی اور کہاں تک ان کی ریش تھی پہلے اسمان پر چھوڑ دیتا چلو جو چڑھائی شروع کی ہے چوتھے اسمان سے پہلے پر ان کو نہیں چھوڑا اور وہاں چھوڑ کے ابینڈن کر کے چلے گئے نہ مردوں میں نہ زندوں میں بچارے دو ہزار سال ہو گئے ہیں سولیٹری بلی ہوئی ان کو مولویوں کو دس سال کہہ تنہائی مل جائے تو چکھیں لے گر جائیں ان کی سولیلے والا نبینا سولیلے والا محمد صلی علی تفیینا صلی علی محمد بلغ اللہ لازت سمالہی تشک ردہ جمالہی